ان کو اٹھاتے ہیں یہاں سے اور انڈا اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں یہاں پہ آؤ آؤ بھی ایک سائٹ پہ ہو جاؤ گئی اور یہ ماشاءاللہ انڈے کا سائز جیکنے کافی بڑھا دیا ہوا ہے اس نے انڈا تو یہ رکھا ہم نے یہاں پہ گونسلے میں اور گونسلے کو رکھا یہاں پہ یہ جی سوٹی کی روٹی دہیں اور روٹی مکس کیا ہوا ہے یہ کھاؤ سوٹی او سوٹی کی بیبی یہ بھی ساتھ کھانے لگا اور یہ رہی ہمارے گولو مولو وائٹ ڈوکی کی بھوک نہیں ہے دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ خود ہی کھا لے گا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کر رہا ہم کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ماشاءاللہ سے دیکھیں بادل ہیں لیکن موسم بلکل صاف ہوا پڑا ہے ہوایں بہت تیل چل رہی ہیں دوستو یہ دیکھیں درخت ابھی بھی ہوا کے ساتھ کیسے ہر رہے ہیں یہ والا کبوتر ہمارا ابھی تک یہ ٹھیک نہیں ہو رہا دن پر دن بمار ہوتا جا رہا ہے بہت زیادہ زخم ہوگی ہے اس کی اوپر فاہد پائیوڈین لے کے آ جلدی سے فاہد پائیوڈین لاتا تو اس کی اوپر اسے پائیوڈین لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں کسی زیادہ زخم ہوئے پڑے ہیں بہت ابھی اخراب ہوگی یہ رسکی تو فائنلی دوستو یہ پائیوڈین میں نے اس کو لگا دی ہے یہ زخم آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے تو یو ٹیو پہ آلاؤڈ نہیں ہے اس لیے میں نے پائیوڈین ویسے لگا دی ہے تو اب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا یہ ہوا دوستو بہت تیل چند رہی ہے ہوا کے ساتھ دیکھو کودر 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 رہے ہیں چلو بیا ہواے ہیں اوہ بھائی کیا ہو گیا یہ سیدھا چھت کی اوپری چڑ گئی ہے چلو نیچے چلو چلو شاباش وہاں پر کھاؤ وہ دانوں ڈالا ہو گا تہی اور روٹی ہماری سویٹی نے بہت خوش ہو کے کھاتی ہے ہم نے اس مرگے کو بند کی ہے فی الحال کیوں کہ یہ سب کو مار رہا ہے چھوٹے چیز کو مار رہا ہے ان کو بھی مار رہا ہے مرگوں کو بھی مار رہا ہے ان سب کو دانہ خلا کے تو پاد میں اس کو کھولیں گے آپ کی سزا ہے تھوڑی دیر یہاں پہ بند رہو بہت زیادہ مار رہا ہے اس کو مارنے کی عادت پتہ نہیں کیوں پڑ گئی ہے یہ رات کو بہت زیادہ بارش آئی تھی اور ابھی ما شاء اللہ خیر موسم ساف ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے یہاں پہ چھتکی اوپر بہت زیادہ پانی جمع ہو گیا تھا کیونکہ ابھی چھتکا لیول اچھے سے نہیں ہوا اور یہاں سے پانی گیا یہ نیچے وہ دیکھیں دوستو وہاں سے پانی نیچے آیا ہے اور یہ ہے کہ ہمارے پرندے اس سائیڈ پہ تھے یہ سیف ہی رہے ہیں یہاں تک پانی نہیں پہنچا اللہ کا شکر ہے سارے کی اچھے سے میں نے ڈھاپا تھا شاپر کے ساتھ کور کیا ہوا تھا اس لیے پانی اس کے اندر نہیں کیا الحمدللہ سارے ہمارے پرندے جانو وہ سیف تھے اور ہمارے پنجلز نے انڈے دے دی ہیں دوستو یہاں کو چیک رہا تو یہاں پہ یہ چیک رہا ہے دوستو ایک یہ والی فیمیل انڈا دی ہے ایک یہ نیچے لکے کبھوتر کے ساتھ جو کی میں لگی ہے اس نے بھی انڈا دے دی ہے یہ چیک رہا ہے یہاں پہ ایک انڈا دیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ نیسٹنگ اچھی نہیں ہوئی نیچے دیکھیں دوستو وہ لکڑ ہے تو لک توٹے نا کیا نیسٹنگ پڑی ہے تو وہ یہاں پہ لانے گیا تھا انڈے کے نیچے رکھنا تھا تو وہ گھیلا ہو گیا اس کے اوپر پارش بڑی ہے بہتا سالا پانی پانی ہوا پڑا ہے تو خیر آج دھوک لگے گی اچھ سے وہ سوک جائے گا تو کل انشاء اللہ انڈے کے نیچے وہ رکھ دیں گے یہاں بکھاؤں اور وہاں بھی اسے چیک کریں آج ہوا چل دیا نا تو ہمارے جتنے بھی چھیکس ہیں وہ ٹیلے پڑے ہیں تو جلدی سے ان کو نا دارا پاڑ کروا کے تو کیج کے اندر پند کر دیتے ہیں فاہر نے دیکھو ہاتھ میں نا پتھر پکڑے ہوئے ہیں کہاں گئی ہے فاہر چیل کے لئے پکڑے ہوئے ہیں اوپر آئی ہوئی ہے چیل اور چیل کے لئے پکڑے ہوئے ہیں بار بار چیل یہاں پہ آتی ہے ان چکس کے لئے ان کو اٹھانے کے لئے میں دارا کھلا رہا تھا مرگی کو اور ابھی ابھی یہاں پہ چیل آئی تھی اور فاہر اس کو پتھر مارا تھا فیمیل ابھی ابھی آئی اپنے بچوں کے پاس اچھے وہ فیڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ فیڈ نہیں کروا رہی شاید میری وجہ سے نہیں کروا رہی کہ میں اس کی ویڈیو بنا رہا رہا ہوں اس کے پاس ہوں تو وہ ڈائر رہی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو فیڈ کروانے دیتے ہیں یا جس ٹرب نہیں کرتے ہیں اب اس مرکے کو کھول دیتے ہیں سب کبوتروں نے دانا وغیرہ کھا لیا ہے چلو آجو آپ اتنی سزاد کی آپ کی تو مت مارا کرو نہیں چھوٹے چھوٹے چکس ہیں وہ تو اس کو مارتے ہو وہ آپ کے جوڑ کیا ہیں جی ہے کس طرح یہ پڑی ہوئی ہے اوہ یار پیچھو گئی ہے وہ پڑی ہوئی ہے وہ چیکرے نیچے ہواہ اتنی تیز ہے یہ پڑی ہوئی ہے یار اتنی تیز ہواہ چل رہی ہے سارساپ کی ہم نے باندھی ہوئی تھی یہ تو باندھی ہوئی ہے یہ میں رکھا دیتا ہے آپ نے باندھی نہیں thی وہاں سے یار اس لئے اڑی ہے یہ نہیں اڑی ہے یہ نہیں اڑی وہ باندھی بہتنا بھول گئی تھی آپ ایسا چاہoso جاؤ پھر وہ پکڑ لاؤ ہمارے پاس اور ہے بھی نہیں ہے وہ لیکن یہاں پہ رکھے تو اب اس کو باندھو دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی تیز آندھی چل رہی ہے ہوا چل رہی ہے ابھی تو خیر نرمل ہے لات کو بہت تیز تھی تو اس کے ساتھ ہماری جناب اوپر سے چھتی اڑ گئی ہے ہاں پہ دیکھیں بارش کی وجہ سے نا ہمارے سوئی پور میں پانی جمع ہو گیا اتنا زیادہ اور فاہد پانی نکالنے کی کوشش کر رہا لیکن لیولی اس طرح کے لئے تھوڑا سا پیپ نا ایک اچھ اونچ ہے فرش ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہے تو اس لئے پانی پائے نہیں آ رہا فاہد یہ خود اندھوپ کے ساتھ خوشک ہو جائے گا فاہد پہنچ گیا نیچے ابھی اس کی چھت اٹھا کے لئے کیا گیا وہ لینے کیا لڑکا یہاں پہ پڑی ہوئی ہے وہاں پڑی ہوئی ہے ساری بکھڑی پڑی ہے ساری ہوا کے ساتھ نیچے گرنے کی وجہ سے ایک ایک پیس ہوا پڑا ہے خوش خوش کے لے کے آنا سوکا ہو بالکل تھوڑا زیادہ لے آنا پھر کام آئے گا ہمارے شکرا ہی ہمیں خوش کے نیسٹ مل گئی ہے اور ابھی وہ پیجنز کے کیج میں وہ فاہد لے کے آتا ہے تو پیجنز کے کیج میں رکھ دیتے ہیں اور اوپر بھی رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے پیجنز کا اندہ ٹوٹے گا نہیں اور وہ دیکھیں ہمارے پیجنز کے اوپر بیٹھ ہی نہیں ہے یہ چیکریں انٹا تو اس نے دے دی ہے لیکن اس کے اوپر بیٹھ نہیں رہی تھوڑی سی ڈسٹرپ ہو رہی ہے کیونکہ اس کا جو ہے نا وہ گھونسلہ اچھے سے بنا نہیں ہے نیچے سے کافی ہارڈ ہے ہاں لڑکا پون گیا بھائی روڈ کے اوپر یہاں سے چکر لگا کے گیا تھا نیچے یہاں سے پھر ادوار کی بیک سائٹ سے وہاں پہ اس کونے پہ گیا ہوا تھا یہ یہاں پہ رکھ دو اور میں سیٹ کر دیتا ہوں تو اس کو ایسے کرو اوپر لگا کے نا تو اچھے سے بان دو تاکھ پھر نا یہ دیچے گر جائیں یہ تینکین کافی بڑے بڑے ہیں میں نے اس کو گھونسلہ بنا دیا تو ابھی نا ان کو اٹھاتے ہیں یہاں سے اور انڈا اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں یہاں پہ آو آپ ہی ایک سائٹ پہ ہو جاؤ گئی تھوڑی دیر بعد صبر کرو آپ کو ڈسٹرپ کیا میں نے سوری اور یہ ماشاءاللہ انڈے کا سائز جائے کے نے کافی بڑا دیا ہوئے اس نے انڈا تو یہ رکھا ہم نے یہاں پہ گھونسلے میں اور گھونسلے کو رکھا یہاں پہ یہ ہے یہ اس کو میں نے جسٹ کر دی یہاں پہ دوستو ابھی یہ ہے کہ یہ ٹوٹنے سے بچے گا انشاءاللہ اور خود با خود اس کے اوپر بیٹھنا بھی شروع ہو جائے گی ابھی اس نے ایک اور انڈا دین ہے ایک اوپر دوستو میں نے یہ بھی تیار کر لی ہے یہ اوپر رکھتے ہیں جو اوپر فیمیل انڈا دیا ہوئے نا یہ ابھی نا چندی سے انڈا اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں یہاں سے بھی نیچے لکڑ نظر آ رہی ہے لیکن نیسٹنگ کام ہے یہاں پہ تو یہ رکھتے ہیں یہاں پہ یہ جی یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اس طریقے سے ہمارے دونوں انڈے اب سیف ہو گئے رات کو جب بارش آئی تھی دوستو اور یہاں پہ لال مرگی ہم نے اس کیج میں بند کی ہوئی تھی اس کی چھت نہیں ہے تو پانی جا رہا تھا نیچے اس کیج کو میں ڈھاپنے آیا تھا تو یہاں پہ دیکھا کہ ہماری اس لال مرگی چوزوں کے ساتھ بھیگ رہی تھی یہاں سے پانی جا رہا تھا نیچے وہاں پہ بیٹھی رہی تھی یہاں پہ وہ دیکھیں دوستو ابھی بھی یہاں پہ پانی اوپر سے ٹپکا ہوا ہے اور بہت زیادہ پانی جا رہا تھا یہاں پہ پھر ہم نے کیا کیا اس کو اٹھا کے بچوں کو اور چوزوں کو دوستو اٹھا کے ہم نیچے لے گئے ان کو دانہ پانی نیچے کروا دی ہے تو ابھی تھوڑا سا اس کا کیج وہ خوشک ہوتا ہے نا دھوپ لگتی ہے ہوا لگتی ہے تو پھر یہاں پہ لاکے بند کرتے ہیں دوستو تو خیر دوستو آج کی ویڈیو یہی پہ کرتے ہیں ختم امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا چھوڑیا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنے بڑوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ